اسلام علیکم ویور بات کریں گے میتی دانہ پانی میں کس طرح آپ کی بڑی ہوئے شگر اور کولیسٹرول کو ٹیک کرتا ہے اور سونے میں تو لی جانی والی خوراک ہے میتی دانی سے صحت بھی پائے اور خوبصورتی بھی اور میتی دانہ کن لوگوں کو کانا چاہیے اور کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کمپلیٹ ریویو جانے اسی ویڈیو میں بات کریں گے میتی دانی کے پائدے کے بارے میں تو میتی دانے کا بڑا کام یہ ہے کہ شگر کو کنٹرول کرتی ہے یعنی انسولین میکر ہے انسولین بناتی ہے اب بات کریں گے کہ شگر والے مریض کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو میتی دانی کو پیسوانے کے بعد رات کو ایک چائے کا چمچ گرم پانی میں ڈبو دیا کریں اور صبح نہار مو استعمال کریں تو انشاءاللہ ایک ماہ استعمال کرنے کے بعد پائدہ ملے گا اور ایک کپتے کے بعد شگر چیک کرتے رہنا لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ چینی اور مٹائی بن رکھیں یہ دونوں مسنوئی چیزیں ہیں اور جس کی وجہ سے ایک بیماری بنتی ہے وہ چیزیں استعمال نہ کریں اور جب بھی میتی دانی کو استعمال کرنا ہو تو میتی دانی کو پیسوا کر استعمال کریں اگر بغیر پیسی ہوئے استعمال کریں گے تو اسری پندرہ پرسنٹ پائدہ ملے گا اور اس کے علاوہ وہ مریض جن کو قبض ہو یعنی دائمی قبض ہو یا شگر کی وجہ سے قبض ہو تو تب بھی میتی دانی کا استعمال موپید ہے یہ دوسرا پائدہ ہے میتی دانی کا اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو خونی بواسیر کا شکار ہو اور بواسیر قبض کی وجہ سے ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو میتی دانی کا استعمال کرنا چاہئے اور میتی دانی بہت پائدہ من ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ سن ہو گیا یا اگر بار بار پیر سن ہو جاتے ہیں یا کمر سن ہو جاتا ہے تو میتی دانی رات کو ڈبو کر صبح نہار موپینے سے یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ بلڈ سرکولیشن بھی اچھی ہو جاتی ہے تو لہٰذا میتی دانی پائدہ من ہے اور میتی دانی کے اندر بہت ساری مندرل اور ویٹامن موجود ہیں جیسا کہ کلشم اور کاربو ہائیٹریٹس اور فائبر اور اس کے علاوہ ویٹامن اے اور ویٹامن بی کمپلکس اور زنگ اور بہت ساری ملٹی ویٹامن موجود ہیں جو ہمیں ڈیلی لائب میں چاہیے ہوتا ہے اگر ہم روزانہ میتی دانے کو استعمال کریں گے تو کن کن بیماری سے بچا جا سکتا ہے اگر کسی کا کولیسٹرول لیول بڑا ہوا ہو یا اگر ہارڈ ڈیزیز ہو یا اگر بلڈ پیشر بڑا ہوا ہو تو یہ ساری چیزوں میں میتی دانہ مبید ہے اور اگر آپ روزانہ میتی دانہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری بوڈی میں کولیسٹرول لیول کو برقرار رکھتی ہے اور بیٹ کولیسٹرول کو کنٹرول کرتی ہے جو لوگ باہر کا کانہ پینا زیادہ کرتے ہیں جیسا کہ برگر یا پیزا یا زیادہ اویلی چیزوں سے کولیسٹرول بڑھ جاتے ہیں تو میتی دانہ بڑا ہوا کولیسٹرول کو کم کر دیتا ہے اور میتی دانہ انٹی انپلامیٹری ہے اور انپلامیشن دل کی بیماری میں بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے تو میتی دانہ دل کی مریض کے لیے پیدمن ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو کوشش کر چکے ہیں وزن کم کرنے کی لیکن نہیں ہوا تو میتی دانہ استعمال کرنے سے آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے لیکن کیسے تو میتی دانہ میٹابیولزم کو بڑھا دیتی ہے یعنی جو آپ کہتے ہیں وہ استعمال میں لائے گا اور کانے کو انرجی میں چین کرے گا اس کو میٹابیولزم کہتے ہیں اور وہ لوگ جو مٹاپے کا شکار ہو اور پیٹ باہر نکلی ہو تو ان کی بوڈی میں انسولین ریزیڈنس ہوتی ہے تو میتی دانہ آپ کی انسولین ریزیڈنس کو کم کرے گا جس کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہوگا اور مٹاپا نہیں ہوگا تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کر دینا شیئر کر دینا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر دینا اگر چینل پہ نیو ہو تو سبسکرائب کر دینا موسیقی